نمشکار میرے سیر سیر نیو لادلو لادلو آپ سبی کا سواگتہ آپ کے اپنے ایٹیوب چینل آرمی اکیڈ میں پر دوستوں آج کا یہ ویڈیو سپیشلی بہت سارے بچوں کیوں سن رہتے ہیں جن بچوں کے پیپر تھوڑا سا ڈاؤن گیا ہے یا جن کے نورمل اسکور ہوا ہے یا اسکور اچھا بھی ہے لیکن من میں گھفرات ہے ان کے میں نے پچھلے جو ویڈیو بنایا تھا کٹ ہو پہ پھول ڈیٹیل میں اس ویڈیو کی نیچے سب سے زیادہ جو کمنٹ پائے وہ یہ کیا سر ایسے ڈی دوزار اکیس میں بھی شیٹے انکریز ہوگی یا شیٹے بڑھے گی پوشٹ بڑھے گی تو دیکھیں کس پرکار سے پوشٹ بڑھتی ہے کتنی پوشٹ تک بڑھتی ہے وہ سارا اس ویڈیو میں کلیے اگر ہوں گا آپ کو بتاؤں دو ہزار پندرہ ایسے ڈیٹی کی جو ویکنسی جس میں میرا سیلیکشن ہوا تھا اس کے بعد میں دو ہزار اٹھارہ اس سے پہلے دو ہزار گیرہ کی جو ویکنسی تھی ان سبھی ویکنسیوں میں ایسے سی جیڈی نے شیٹے انکریز کی تھی پیشلی بار کے اگر آپ بات کریں لگ بک باؤن ہزار پندوں کے آس پاس کی ویکنسی تھی جس میں ایک بار چھ ہزار شروعات میں شروعاتی دنوں میں اور اس کے بعد میں چیار ہزار پندوں کی بڑھتری ہوئی تھی آپ کو بتاؤں دو لگ بک یہ ویکنسی چلی گئی تھی ایک چیز کلیر کی تھی پھر کر دیتا ہوں کہ لگ بک 2800 اور کچھ پوسٹ لڑکوں کی کھلی رہی تھی پلس 1100 سمتنگ لڑکوں کی پوسٹیں کھلی رہی یعنی 4000 تو یہ پلس اٹھاؤن سو آٹھ ہزار 5802 پوسٹ یہ تھی ایک سروشمن کی جو شیٹیں کھلی رہی تھی ان کو کٹ کٹ کے اور لگ بک چوپن ہزار پوسٹ پر زویننگ دی گئی تھی ابھی جو دللی میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ بچے زیادہ تر اسی کی مانگ اٹھا رہے ہیں کیونکہ جو 802 پوسٹ ہے اس کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے یا نوٹیفکیسن میں ایسا جاتا ہے کہ جو ایک سروشمن کی جو پوسٹ ہے اسم کی جو پوسٹ ہے یعنی ایک سروشمن کی جو پوسٹ ہے اگر وہ پوسٹ ہے فلپ نہیں ہوتی تو یہ سامانی یعنی سامانی کر دی جائے گی اور جو باقی سبھی لڑکے لڑکیاں ان کو یہ پوسٹ دی جائے گی یعنی دی جا سکتی ایسا لکھا رہتا ہے تو پسلی بار نہیں دی گئی جبکہ ایسا سیڈی 2015 والی میں یہ پوسٹیں دی گئی تھی لیکن پسلی بار نہیں دی گئی اس ویکنس میں ان پوسٹوں کو ایڈ کیا گیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں ایڈ کیا گیا اسی لئے بچے ان کو نہیں ملنے اکارنیوں نے پروٹیسٹ کہتا دلی میں جس کا ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے کہ وہ سیٹے دی گئی ہے اس ویکنس میں نہیں دی گئی ہے اس کے بارے میں کوئی جان کر نہیں ہے 2011 والی کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں تو اس کی سیٹے تو بعد میں مطلب میریٹ آنے یہ بعد میں بھی بڑی تھی اور پھر ویٹنگ لسٹ نکال کے جویننگ دیتی بچوں کو ٹھیک ہے بعد میں ویٹنگ لسٹے بھی جویننگ دیتی اس بار کتنی سیٹے انکیز ہوگی یا کس پرکار سے انکیز ہوگی تو میں آپ کو بتا دوں لار لو ایسا سی جی ڈی کے اگر آپ نے اچھے سے نوٹیفکیشن پڑھی ہوگی تو اس میں ایک پوائنٹ لکھا ہوتا ہے کہ ایسا سی جی ڈی سمیں انوصار اپنی شیٹے گھٹا بھی سکتی ہے اور بڑا بھی سکتی ہے لیکن دو ہزار گیارہ سے لے کر ابھی تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پد کم کی گئے ہو پدوں کی سنکیہ بڑھائے گئی اس کے پیچھے ریجن ہے کہ اس ویکنسی میں لگ بگ دو سے دھائی سال لگ جاتا ہے اور جب دو سے دھائی سال کا سمیں لگتا ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ بیس میں فورس کی جو الوٹمنٹ ہوتی ہے اور اس کی ڈیمانڈ کے انوصار پدوں کی شنکیہ بھی بڑھائی جاتی ہے تو پچھلی بار ساٹھ ہزار کے آس پاس کی پد تھے بڑھنے کے بعد میں ٹھیک ہے اس میں لگ بگ چھ سا سات ہزار پوشٹ بڑھے تھے پھر بعد میں کم ہوکے چوپن ہزار کو جوہنگ دی گئی تھی کیونکہ وہ تو خالی رہ گئی تھی تو ان کو فلپ نہیں کیا گیا اس بار بھی میں اگر بتاؤں کہ اگر ویکینسی ضرور لڑ دو پوشٹیں انکریز ہوگی اب کتنے پدوں کی ہوگی یہ کلیر نہیں ہے لیکن آپ کے اگر کم نمبر بھی ہے تو گھبرانہ نہیں ہے دیکھو دوسرے اگزام کی تیاری میں آپ کو یہی سے بولتے تھا ہوں کہ ایسا سی جیڈی کہ اگر آپ بھرتی دیکھ لیو پیپر دے دیا ہے اس کے نشے کبھی نہیں رہنا اس کے بھروسے کبھی نہیں رہنا کیونکہ اس کی نوٹیپکیس میں شاپ لکھا رہتا ہے کہ پد گھٹائے اور بڑھائے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے آپ اس کے بھروسے بیٹ گئے معلوم پد کم کر دیئے تو اب میریٹ میں نہیں ہے آپ کے سمجھے ہو سکتی ہے اسی لیے جب پیپر دے دیا چلو جس آپ کا ایسکور ہے بہت بڑی ایسکور ہے پوشٹیں بڑی کم میریٹ جائے گی پوشٹیں کم ہوئی میریٹ اب جائے گی تو زیادہ تر چانس ہے کہ پدوں کے سنکھیں بڑھے گی ٹھیک ہے ہمیشہ بڑھتی ہے بڑھے گی اب بڑھے گی کتنی وہ کلیر نہیں ہے لگ بگ دس پرسنٹ بیس پرسنٹ تک بڑھتی ہے پدوں کے سنکھیں اس سے زیادہ یہ نہیں کہ پچیززار کی ویکنسی پچاسزار ہو جائے گی اتنا نہیں ہو سکتا کہ دو چارزار پانچزار تک بڑھ جائے اور تیسزار تک چلی جائے ویکنسی یا اس سے اوپر بھی جا سکتی ہے یا اس کے آج پاس بھی رہ سکتے ہیں اور نہ بھی بڑھے تو جتنے بھی سو بات کی ایک بات ہے کہ جو بچے یہ امید لگائیں بیٹھیں گے پد بٹیں گے پھر میرا نمبر آئے گا تو وہ امید نہ لگائیں وہ بچے بھی امید نہیں لگائے کہ جن کے اگر مان لیچے آپ کے ستر نمبر آئے ہیں یا اسی نمبر آئے ہیں یا ساڑ نمبر آئے ہیں آپ کو صرف پیپر دی دی آپ کا کام ہو گیا اب آپ کو فیجی گل کی تیاری کریں چیدھی بات ہے ساتھ میں کسی اور بھرتی کی تیاری کرنی ہے کیونکہ ایسا سی سی ڈی میں پیشلی بار جو بچے دلی میں پروٹیسٹ کر رہے نا وہ ایسے پروٹیسٹ نہیں کر رہے ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے وہ سارے ایسے بچے تھے جن کے نمبر زیادہ تھے ایکزام میں لیکن وہ رہ گئے کیوں کیونکہ نورملائیزیسن کے قارن ان کے نمبر پیٹ گئے ٹھیک ہے نورملائیزیسن کے قارن ان کے نمبر پیٹ گئے اس لئے کبھی بھی نشت نہیں ہونا ایسا سی ڈی کی تیاری کرتے سمیں اور سیٹیں انکریز کتنی ہوگی یہ ابھی کوئی ڈاٹا کلیر نہیں آپ کو جو جانکاری مل رہی ہے ایک بچے نے میرے کو نوٹیس بھیجا تھا اس میں لکھا باتا کہ اتنی شیٹیں بڑھی گی بیٹا جو وہ نیوز پیپر ہے نا بہت پہلے کا ہے وہ ایسا سی جی ڈی دوزار پندرہ کا نیوز پیپر ہے اب وہ پتہ نہیں آپ کو کہاں سے مل جاتا ہے تو اس نے کٹنگ بھیجیتی کا سردے کو سیٹیں بڑھے گی گیا ہو سکتا ہے بڑھے لیکن یہ کلیر نہیں ہے وہ جو نیوز پیپر ہے دوزار پندرہ کا ہے لڑ لو جان رکھنا تو کل میلا کے بات یہ ہے کہ بڑھت چانس رہتا ہے اس میں بڑھتی ہے کیونکہ دو سال کا سمیں لگتا ہے ضرور سیٹیں بڑھائی جاتی ہے اس بار بھی ہو سکتا ہے بڑھائی جائے لیکن آپ کو نشت نہیں ہونا آپ کا جو بھی نمبر آیا یا جتنے سکوٹ کر سکتے ہو کریے لڑ لو جائے ہند جائے بھارت